موسیقی موسیقی مومنوں ہماری عطا کردہ پاکیزہ چیزیں کھاؤ دوسری جگہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے زمین میں جتنی بھی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ پتہ یہ چلا کہ روح زمین کی حلال اشیاء بلا شک و شبہ کھائی جا سکتی ہے صرف ای چیزیں کھانا حرام ہیں جن کو شریعت نے حرام متلایا اس کے علاوہ زریعہ عامدنی اگر حرام کی ہو کمانے کا طریقہ اگر غلط ہو چوری بے ایمانی لوٹ خسوٹ کی رقم ہو تو ایسی رقم سے جو بھی چیز حاصل ہو وہ سب حرام ہے اور نہ صرف حرام ہے بلکہ اگر ایسی کمہ استعمال میں لائی جائے اور ساتھی ساتھ خوب ساری عبادتیں بھی کی جائے دھیر سارے نماز روز انجام دیے جائے متعدد حج اور عمروں کا شرف حاصل کر لیا جائے تب بھی انسان فلا و کامران کے قریب بھی نہیں جا سکتا بلکہ اس کی ساری محنت عبادت و ریاضت رائے گا اور بیکار جائے گی ایک حدیث میں جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک آرمی طویل سفر کر کے ایک مقدس مقام پر جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو فیلا کر اے میرے رب اے میرے رب کہتا ہے حالانکہ اس کا کھانا پینہ لیباس اور پرورش سب حرام غزہ سے ہوتی ہے بھلا ایسے شخص کی دعا کہاں سے اور کیوں کر قبول کی جا سکتی ہے حقیقت یہ ہے کہ حرام کمائی کھانے والا انسان اپنے پروردگار سے بغاوت کرتا ہے جس نے اس کو دنیا جھا کے چیزوں کے کھانے کی اجازت دی صرف حرام اور ناجائز طریقے سے کھانے سے مرافت بنوایا لیکن ظالم انسان نے اپنے رب کی ذرہ برابر پرواہنا کی اور حلال کو چھوڑ کر حرام کے بچے دوڑ پڑا میرے بھائیو حرام کمائی تو کھانے اور پینے سے ہمارے دین میں منع کیا ہی گیا ہے ساتھی کسی کے آگے ہاتھ فیلانے سے گدہ گری اور بھیک مانگنے سے بھی مذہب اسلام میں سختی سے روکا گیا ہے ایک حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچہ آلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے یعنی دین آلہ ہاتھ مانگنے آلہ ہاتھ سے بہرحال بہتر ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی کوئی عیسائی لاتا تو آپ کوشش کرتے تھے کہ وہ گدہ گری چھوڑ کر محنت و مزدوری کرے اور اس کے لیے آپ اس شخص کی مدد بھی فرماتے یہ تھی اہمیت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں محنت سے کام کرنے اور کھانے والے کی رام کمائی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر نفرت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے اے اللہ تو مجھے حلال روزی اس قدر محیعہ فرما کہ میں حرام سے بے نیاز ہو جاؤں کتنے افسوس کی بات ہے جس نبی کا یہ حال تھا اس کے امتوں نے آج حلال و حرام کی تمیزی مٹا دی ہر طرح کے جائے و ناجائے اس دھندے مسلمان میں ہو رہے ہیں اور ساتھی ساتھ خوب ساری عبادتیں بھی کی جا رہی ہے لیکن آپ انصاف سے بتائیں کہ حرام کمائی کھانے کے بعد ہماری دعا اور عبادتیں قبول ہو سکتی ہے نہیں ہرگز نہیں آخر میں اللہ تعالی سے یہی دعا ہے کہ ہمیں حلال کمائی پر ثابت قدم رکھیں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ